جنابِ مصطفیٰ جنابِ مصطفیٰ جنابِ مصطفیٰ جنابِ مصطفیٰ جنابِ مصطفیٰ جنابِ مصطفیٰ لحظیٰ مصطفیٰ جانت اس کی دنیا بھی برباد آخر بھی برباد اس کے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر دن ہر رات ہر منٹ ہر انتہ ادل اقصر کی اضافتیں کاموں پر بزارے ہر کام کی سکتا ہے مکی مدد مستقات صلی اللہ کی سنگر میں پیزار کے انہار پر بلا ہے اس سے پرچنے کی بربور کوشش ہے بہت سارے دیسوں بس طرح کے اشارات ہیں کہ ملہا صلی اللہ کا کرے جو صلی اللہ کا نہ کرے لئے سکتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے کیا پر نہیں ہے ہمارے پیاروں میں سے نہیں ہے یا ہم اس سے پہلار ہیں آج اس کو دنوں کی چند حدیثیں سنتے ہیں پانیت کرتے ہیں کہ ایسے آپ اسے بجھے کے آج کا رسول مقلاجی کرنے کی بربور کوشش کریں کہ سرکاری جی بہت مکی مددی کاجدار سنت باپ صلی اللہ نے اشار کرنا ہے نہیں سامتنا من من یا نا بہتنا بیو قرآن یا جو خوش کلعانی سے قرآن نہ پڑے وہ ہمیں سمتے ہیں بلہ آج مفتی ہے یا فاہ محمد اللہ علیہ وسلم اسے فاہ کے ساتھ میں لگتے ہیں یا تغنیت کا معنی ہوتا ہے خوش کلعانی اور اچھے رہے سے پڑنا اس سے معلوم بہا بہت فائلہ بیو مددر دے تاکت کون دنی صرف قرآن جلی پڑے وہ کش آبازی قرآنی کریمتا زیبہ ہے ایک دیوہ بہتنا سامنے لکھا ہے ایک شرس اکتا ہے اوہ محمد اللہ علیہ وسلم بلیم نہیں کال سکتا ہے اور اچھی رہے نہیں کال سکتا ہے مددر یہ کہ جنہیں اچھی عباد کال سکتا ہے اتلی اچھی عباد سے تلاوت کرے یہ مددر نہیں کہ جس کے عباد اچھی رہے تلاوت نہیں ہے یعنی پڑھنے عبادہ کش دہانی کے ساتھ اس کو پڑے اس میں آباز کرنے کہ کشی بہت دیوہ بہت دیوہ بہت دیوہ وہ پڑھ سکتا ہے یہ نہیں پڑھ سکتا بڑھیں عبادہ کوشش سے کرے کہ جنہاں قرآن بھوسر کے ساتھ پڑھا جائے وہ نہیں ہے کہ بھوسر کے ساتھ پڑھا جائے یعنی صرف یعنی صرف یہ عباد سے اچھی رہیز سے پڑھا کہ اچھی عباد سے جنہیں تلاوت نہ کرے اس سے Absolutely لیکن آج میں پڑھ کریں ہم کوشش بھی اپنک بلنی چھے پوچھنا ہم کی آفت کرا کرنا مناسب نہیں ہم در سے ہرکارم خود ہی دیکھو کرا کریں کہ ہم قرآن کیم دینے ہی دیں تلاوت کردیں اب افسوس مہینوں کے مہینے ہوئے تھے موسیقی روشہ بٹایا گا تو اللہ بھی سبر جائے گا ماتر بھی سبر جائے گا ایک منتباس آئی رسول حدد رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے ہوتا رہے جائے گا دیکھا کہ ایک رویہ بہت اچھی عباس سے گرہا تھا آبکار کاشی عباس قرآن شریف کی دیارہ کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ کہہ کے آپ کے شریف دے گا واربی رسول حدد رہے گا بہت یعبداللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پہلتے ہیں اور آپ کے بعد فرمان کر رہے ہیں آپ کا پیار حضرت اس کے دن پر لگا اس نے فورا سنجید کا پاکی اور حضرت عبداللہ مسعود حضرت عبداللہ ہمارہ کے ساتھ رہنے لگا کچھ عرصے میں قرآن کریم کا آئی وقت آئی وقت آئی وقت آئی وقت آئی یہ کی ہے آپ حضرت آئی وقت آئی وقت آئی تلاوت کرنا میرا کام سو ہو شان ہو اللہ قادمینی تلاوتی قرآن کی قفی قدا فرمائے ہم تلاوت کریں اچھی آباز سے کریں اللہ قادمین جیسی آباز دیئے جتنا ہمشہ بہتر ہو اچھے کہجے میں تلاوتی قرآن اللہ قادمینی اچھے کہجے میں پڑھنا اسی بد کہائے گا جب تجریب تر قبائل ترے حاضر کریں اچھے پڑھنے کی کوشش میں تجریب کے قواعد پڑھنا تو سکتے ہیں اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں لاتا تو سکتے ہیں تجریب کے ساتھ پڑھنا نہیں لاتا تجریب سکتے ہیں الحمدلی کا آسکر میں حصول کی دیر کہیں تجریب کے بعد مسئلوں میں دکانوں میں آفیسز میں مددسل دنگی آپ والے گاہ جاتے ہیں اس کا شکت کی یہ اگر آپ فیسیکلی کراس دے دیتا پڑھنے 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 میں پڑھنے 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 پڑھن فلسلمی نہیں یعنی کسی میری سنت سے پیراکتے کی وہ مقصے نہیں برمائی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا کسی سنت کو بکنا جانے وہ اسلام سے خارج ہے وہ جو بینا بودھر سنت چھوڑنے کا حقی ہو وہ پیاری آتا مکی مدنی مصطفی سنت علیہ وسلم کے پسندیدہ اور پریدہ اور نشاندہ ہمارے بہت سے یہ بھی ایک جو پہتے ہوئے ہمارے بہت سنت سے بہت بہت سنت سنت اوپر آمد فرمات بہت سنت ان کی دباروں بہت ہی پیاری آتا مکی مدنی مصطفی سنت دباؤ اسلام سنتے کیسے ہیں بہتے کیسے ہیں کھانا کھانے پر انداس کیسا تھا فرمانے پر انداس کیسا تھا آپ سنت دباؤ اسلام کی تیان کیا ہے اس کی ملومات ہی نہیں ہاں نیا پیشن کون سے چل رہا ہے یہ ملوم ہوتا ہے آج کا کارپنی مصوبائل کا نعمہ نہیں پہنچ ساتھ ہے یہ ملوم ہے اطاعت کا نعمہ نہیں پہنچ ساتھ ہے چلے ان کی اچھا رہے ہیں یہ سب ملومات ہوتی ہیں ملومات ہوتی ہیں مگر اقسوس آپ ساتھ کے اقسوس اور سنتوں کی ملومات تم ہی ہوئی ہیں اور جن سنتوں کی ملومات ہے بھی اوٹ پر بھی اقل نہیں ہو پاتا مثلاً تاری بھائی جیب بھائی جیب کوئی صرف شکمان ہے جو نہیں چاہتا کہ تاری رکھنا پیار آتا مگی ملت مصطفیٰ سنتوں کی نعمہ کی ملومات ہے مدلت مصنم پیار سنت ہے مگر کوئی دوسروں سے شکلاتا ہے کسی پر موضی کی فکر ہوتی ہے کوئی کسی منا سے سنت اپنانے سے محروب لے لاتا ہے کاش مانکہ سنتوں سے محبت تسکر بھی خدا و روز فقا جا رہا سنت سے جو تاڑی کو ملاتے ہیں اور وہ ٹھیک سے کھڑاتے ہیں کیار سنے بھائیو امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا مانا فرمایا جواب کیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما کی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے فرمایا سنت کی مدن سے سبحان اللہ دیکھا آپ کے سنت پر عمل کرنا مغفرت کا ذریعہ بڑھ لیا یقینا کامیار و کامران وہی ہیں جو فرائد و حاجبات کی قلائدی اس آثار رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا باوڑنا پیچھونا بنائے بیبی امیان دلال رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی وہ سنت جس نے جس سے محبت کی اور جس نے جس سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا یا سنے دائیوں ہمارے مغفرات میں ایسے کام رجے ہیں اگر سنت کو مطابق دیا جائے تو ہم سواب کے اخلاف ہو جائے ہیں بس میں سنت کو مطابق کھانا پینا چلنا پینا سونا چالنا بسواب کرنا دیباس پہنا چھوٹا پہنا پکارنا تیرے گرمان لاغل کرنا اگر ہم یہ ساڑھے کام سنت کے مطابق شک کر دیں تو انشاءالدہ بھی لاغل میں ہزاروں بھی کیا کمانے میں کہنا ہو گئے ہیں تی سنتوں پہ چلے دے میری سنتوں پہ چلے دے چلے دے چلے چلے دے 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 موسیقی 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 سنت شیخ نے کہا کہ بارش کے حصہ سنت شیخ نے کہا سنت شیخ نے کہا سنت شیخ نے کہا سنت شیخ نے دن کے لیے دن کے لیے ہر مہینے چلے کافرے میں چلے لاؤں کے دن پر چکے اندیائے کرے باب رحمت کلے کافیلے بے چلے اللہ پاکہ محضوب صند اللہ کے صدر نے فرمایا آخر ہے جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کرے وہ ہم نہیں سکے مان اشنا فلیس سمینا یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کرے وہ ہم نہیں سکے یعنی جس نے مصرمان پر دھوکا دیا وہ ہمارے جماعت میں سکے اے اشنا فلیس سیاہ پہلو آج کا دھوکہ اتنا آم نہ دو چکا ہے کہ بس اللہ کی محضوب دھوکہ دینے کے ایسے ایسے دار ہیں فیبریان کے پر کہاں جاتا ہے اور ہمارے میں دھتا ہوں نام پھول کے دھوکہ ہوں بس میں مداخل جتا چیز بیٹھا 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 ایک نمبر مداخل بڑھا 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 زیتے نہیں دانکے موائل پر دھوکہ لیا رہا ہے ایسی موبائل اپلکیشن موجود ہے جب میں دھوکہ کیا رہا ہے جھوٹی تانیر سنا کر اپنی طرف سے دکھ بلی آسان سنا کر لکھ اسے ممال کو دھوائیں چند گرڈز کی کارپ کے لیے موبائل دیتے ہیں وہ ایسے فنکشن استعمال کر رہتے ہیں کہ آدمی کا ممال بڑھ چکا ہوتا ہے اسے خبر کرت نہیں ہوتی بس کے دھوکہ دینے کے ایسے ایسے اندار آگئے ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کا دماغ خواب کر کے اسے لوت کر لینا تھی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی چکا ہوتی دوسرے کے حالے میں کر رہتا ہے اور اسے خبر کر نہیں ہوتی یہ دھوکہ دینے والے لوگوں نے کہاں سے کرتے ہیں دھوکہ سرکا ہوتا ہے دھوکہ سرکا ہوتا ہے جب میں اسے دھوکہ دیا ہے اس کے چارے کشن کی اُتر جاتی ہے اس کے بچے بھوپ سے دلتے ہیں ہر پچھوڑا نہیں چلتا ہے یہاں تک کہ دھوکہ کھانے والوں کی خود کشنوں کے واقعات بھی موجود ہیں اللہ پاک یہ دھوکے والوں کو ہدایت پرسیل پر آئیت مسلمان کو روکہ لینا سخت بنا خرام اور جھنوں پر جانے والا خرام ہیں اور اسے پاکتے ہیں تین شخص جنر پر راکھتے ہیں ان میں سے ایک دھوکے مازلی ہیں یہ دنیا کی لوئے لغتر پر ہمیں تباہ پر بات کرنا ہے اور پورا ایک اچھوٹ میں شخص کو کہیں سے وہ سر سنا مل گیا اور اسے چادر میں رکیت کر رکیت کر رکیت کر روانا ہوگا راستر میں اسے دو شخص میں انہوں نے دل دیکھا کہ اس طرح سنا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تریا ہو تاکہ سنا مل گئے وہ شخص جانا جانے کے ہاتھ بولا کہ انہوں نے قتل کرتے ہو ہم سنے کے تین ہشے کر دیں اور ایک ایک جبان میں تھے وہ کونوں اس کو راقی ہو کر دیں کہ تینوں لاجی دیں اور تینوں ہی ایک اس کو دودہ دینا چاہتے ہیں چنانچہ باقی ہے کہ کیوں ہوا کہ ان میں سے ایک شخص سنا دے کر تریب کے شہر میں جائے وہ کھانا کھرید کر لے جائے تاکہ کھا بھی کر سنا ترشیم کر نہیں ان میں سے ایک شخص شہر پہنچا کھانا کھانا کھرید کر واپس انہوں نے لگا تو سوچا کیوں ہوا کھانے میں سہر پلا وہ دونوں کو کھار کر بڑھ جائیں کہ کوئی میں سوارے کا سارا سنا کمزہ کر دیں یہ سوچ کہ اب اس نے سہر پھدا اور سہر کو کھانے میں بڑھا دیں خود ہم دونوں نے کہ سالش کی کہ کیسے وہ کھانا دے کر آئے گا ہم دونوں ملکل کو ملکل کو بڑھ آ رہے گے اور پھر سارا سنا آدھ آدھا بڑھ رہے گے جب وہ شخص کھانا دے کر آیا تو دونوں نے اس پر ملکل کر لے وہ اسے قدل کر دیں اس کے بعد خوش خوش کھانا کھانے دیں گے میں تو زیادی اپنا کھانکہ دکھاؤں اور اس کے دونوں اقلال چیپی طرف کر دھیلے ہوگے اور سونا چون کا دور پڑھا دیں گے ہمارا و عدودت کے عاشقوں کی حق آرز و عنا تمام ہوتی ہے یعنی دنیا کا عیس و عدد عشق ہمیشہ اپنے نفسان کے فارشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے یہاں کروئے مجھ کے اٹھانکہ اس کی آدھر پوری نہیں ہوتی وہ اپنے دن کے فارشات کے باق سجائے اور انہیں چلا جاتا ہے اللہ پاک میں مرس و دالت سے محفوظ پر آئے اور اس دالت سے یاد رسل امام کو تو کا دینے سے بھی ہر کم بچائے رکھے کیا رہا تھا منتی مدلی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسہ بیم کا من تشبہ منتجانی بینات نسائی والا من تشبہ منتجانی بینات نسائی کیا کہ جو عورت مردوں کی وہ جو عورت مردوں کی اور جو عورت مردوں کی ہے ہمیں یہاں ہاں شتانی شوک چند چند کاموں کو باکہ ڈالنا ہاتھوں پہ کڑے پینا کتو سے پیچھے کتو سے پیچھے کتو پہ کبھل پہ کھنا کوچھنا پاڑنا سنانا پہ پہنا ہاتھوں پہ پہلوں پہ رہو پہ پہنے لگانا کہ سب زنانہ کام کریں مدرک جو سنوے سے جانا فرشکر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دینوں باقمات کی کبھی ہوتی ہے وہ مدرکی ایسے کام کرتے بزرگ اسی طرح فاس لگاں وہ مدرکی ایسے شوق ہو جاتے ہیں مدرکی ایسے چھوکے بار رکھتاں مدرکی ایسے بیدے پہتاں وغیر ہو رہے ان میں فائد آدھے ہیں یادرکی ایسے باقی ایسے باقی ایسے بیدے پہتاں مدرکی ایسے باقی ایسے باقی ایسے بیدے پہتاں میں تو زنانی مدد کوئی باقی اتحاک کرنا خلاں نہیں ہے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے اس پر ملائے پہتاں حجیس ایسے باقیتے ہیں نمبر دو مردانی عورتیں اور شراب کا آئیو صحابہ اگرام مربانی ایس کی شراب کی آلیت کو ہم نے جان دیا تیوز کون ہے فرمایا وہ شخص جو اس بات کی طبان نہیں کرتا کہ اس کے اتحادت کے پاس کون آتا ہے ہم جنس کی ملتانی وقتیں کون ہیں فرمایا جو بلتوں کی مشاہدت اختیار لکھیں گے آخری رفی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سلام کا جواب دیا سواب پائے جس نے سلام کا جواب دیا وحمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا سلام کا جواب دیا سلام کا جواب دیا اللہ باتم رادي تاہیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَإِذَا عَنِّیتُمْ بِتَعِيَّتِنَا فَعَدْنُ بِأَخْسَنَ مِنْهَا بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْرُبْتُوْتَا اِنَّ اللَّا جَعْلَا كُلْمِشِينَ حَسِينَ آسان تجھمہیں قرآن قنزل کے فان اور جب تمہیں اسی لفظ سلام کی اداع تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب ہو یا کونی الفاظ کہہ دو بے شک اللہ اللہ ہر چیز پر انسام لے بہتر بہتر ہے تفسیر سلام کی نام میں اس آیت کے بعد دیکھتے ہیں سلام کے رسولت ہے وہ جواب دیتا ہے فرض اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائیے مسکر پہلا شخص السلام علیکم ہے تو دوسرا شخص وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہے وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہے فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو ملاقات کرتے ہیں ان میں سے ایک اپنے ساتھی بسلام کرتا ہے تو ان میں سے عطا پاک کے نزدین زیادہ محلوب یعنی زیادہ پیارہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ کرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے پھر جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو اوپس و رحمتیں آئی روکی ہیں ان میں سے ڈھبے رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے پر راضی ہوتی ہیں اور دست رحمتیں ہاتھ ملانے والے کی ہوتی ہیں ایک ہوتی سے پاک میں پرمایا جو اس کے ملاقات کرتے ہیں تو ان دونوں کے چطور ہونے سے پہلے ہی ان کی مقصر ہو جاتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے سرکانہ 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 کی فرمایا یعنی جو اپنے پروسی پاہت زائر کریں وہ ہمیں سرکانہ سردار سرکانہ دیکھ کہ اپنے پروسی پاہت زائر کرنے والا ہمیں سرکانہ اپنے پروسی کے جانب اپنے پروسی کے زندگی ہمارا ایمان کی ہوتا ہے ان پروسی کے ساتھ اس کا سلوک یعنی اچھے سلوک کو بھی شامل کھیا ہے یعنی ہم اس وقت تک پرامی نمو میں نہیں ہو سکتے جب تک پروسی کے پروس ادام میں حضرت طبعہ مسلم جدیت بشال سے روائک ہے اللہ تعالیٰ کے آخرین نبی رسولِ حاجبِ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمایا لا یکم عبد لا یعن جاؤں بی با 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 کی آن وہ بندہ کہاں ہی رومی نہیں جس کا پروسی اس کے شب سے محفوظ ہا ہے امام مغادرت عبدالعی نے ہی سے پاکتا فرمائی ایک بندہ اللہ تعالیٰ پاکتا آیا اور آخرین نبی مکیم و دلی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبت میں آزدیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باری پادر کرتی ہے دن پر روزہ ہوتی ہے پڑی دیئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدلو اپنی زبان سے دوسروں کو تقریب پہنچا لی ہے یا یا آپا مقیبہ مدلی مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیہ فریحہ اس میں کوئی برائی نہیں یہاں میں آئیہ وہ جہرمیوں کیسے ہیں صحابہ اکرام برمان نے ایک دوسری عورت کا سکر کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو تقریب نہیں ہو جاتی ارشاد فرمایا ہیلہ میں احمد جنرہ وہ جنردی عورت ہے اے آسکار مصط آج اس لی سے باق باق او دو کرنے کی آئیہ اگر جاؤ باقر دوسری پر وادت رکھ لیتے ہیں گھر میں روک کے روک پر وادت رکھ لیتے ہیں شور کردے ہیں اس بات کی پروائی کردے ہیں کہ ہمارا شور سے پروسی کو تقریب ہو سکتی ہے کسی کہاں شادی برا ہو اب تو پروسی کی نید ہاتھ ہو چکی ہوتی ہے یہ تو گانے بنانے کا بنا ہوتی ہو ایک بڑے رسکی کا داخل کچھ ہی آز میں صلاحاتیں کسی کو تقریب پہنچے کسی کی نید خراب ہو کچھ کی نید ہو جائے کوئی کروا نہیں بات بات رات بات گھر میں شور شاوش کردے ہیں اگر سے یہ بنا ہوتی ہو مگر بات بات اپنے گھر میں بھی ایسا کام کرنے سے پروسی کی نید میں خلال آسکتی ہے نیاد ایسا کام دن کیوں کردے کے لیے نہیں پروسی کو تقریب کروں پروسی کو بھائی نہ ہر کی ستا نہ مگر نہ جان میں بنے گا دیانہ ایسا کام کردے ایسا کام کردے ایسا کام کردے دینے سے کچھ کم نہیں ہے اللہ پاکہ آخری یمی رسول عاشم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوارے سکے آخری یا معلوم ہے یا معلوم ہے اگر بارک آتا ہمارا کو براشن سے دلادا ہو اس سے چاہے ہماری گلتی ہو یا نہ ہو مالا آپ اسے باز نہیں کر رہے اسی میں آپ دلیں گے ایک پرشاہی برشنا ہم کو برکات پا لیا تھا کہ پرشاہ برشنا نہ دلاد ہو آپ کی کو جب تین نہیں بچہ میں کچھ بل کہنے میس کل چونر میس کل چونر اس کو اس کو کیوں کے دلاغ کرتا ہے کافی کچھ اور کچھ بڑا ہوئی آپ جہاں مسئلی امام تھے وہاں جاکہ رمائے کے سامنے کے فرصول پر جائے ہیں کہ وہاں جائے ہیں امیل رسول نے اپنے کے لیے پر آپ نے کوئی اپنی کام نہیں کر گئے ایک دن مدرات پر اوچھتا آپ کو ملائے کے لیے چند لوگیں ان کے ساتھ اکتا ہوئی گیا آپ نے ایک تک آیا پر سلام کی مجھے پر کچھ یاد ہے انہوں نے اپنے کے لیے اس پر امیل رسول نے جذبات میں بلکہ مسئلی آکے پھاڑ کر اسے سینے سے لگا گیا اس کا نام دیکھتا بہت نرال ہوگئے لوگ بس نربی باری ارخاص کہنے ایک ہی دیر تھی کہ اس کا غصہ حرم ہو گیا بے ایساکہ اس کی زبان سے نکلا نہ بہتنا کریاس آئی کوئی بہتنا نہیں پھر وہ آپ کو اپنے دھر لے گیا اور آپ کے دھر پائی نہیں ہے افلا اور کا بنانی ہی دھر بھیوں آشانی میں حق بنان کام بگر جاتا ہے خانانی میں رو سکتی ہی میں نہیں موجو کی تغییانی میں جس کی پرشتی ہو موجو کی تغییانی میں ایساکہ موجو کی تغییانی میں موجو کی تغییرات جس کی پرشتی ہو موجو کی تغییرات جان کیا تو اسی کا حققت ہے میں فرمایا اگر وہ تم اسی سے مدد جانے تو اسی مدد کرو اگر تم اسے دست مانکے تو اسے قبل سلو اگر تم احسام ہو تو اسی حاجت بری کرو اگر اعمال بایا تو اسی کی یادت کرو اگر وہ خون بلایا تو اسی کنانے داشت کرو اگر اسی کی احسام ملائی مجھے تو مبارد بات دو اگر اسی پر جسیفت مجھے تو تاخریہ کرو اس کی اداند کے باریات کہ اس کے خالق مچہ کھڑ نہ بداؤ جو سے ہوا نہ کرنچی پلوشی کو تکرید نہ پرچاؤ اگر تم کوئی پڑ کرید نہ داؤ اس میں سے پلوشی کو بھی کوئی سپرید ہو اگر ایسا نہ کر سکرو پچھو پا کر لے جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی وہ پڑ کھڑ سپا ہے نہ لگے گو کہ پلوشی کے بچوں پڑ کردہ سے تم نین ہوگی اور اپنے بچوں سے بھی پلوشی کو تکرید نہ پرچاؤ مگر یہ کچھ سازد مجھ سے بھی بھیج دو کتنا مجھانے کی بات کیا لگتا ہوتی مدر مصطفہ سندت اللہ علیہ وسندت نے فرمایا چاکتے ہو پلوشی کا حق کیا ہے اس سال کی قسم جس جس کی قدرت میں میری جان ہے پلوشی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ باق الہم فرمائے اللہ باقی اللہ باقی سب کو پلوش میں مشتہدار ہو باقی اللہ باقی جس میں به سال اللہ باقی بخیاب اللہ کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت جو مطلب ایسی دنید ہے کہ سب سجدے لگے اور فورا اٹھارے وہ ایسا ہے ایسا کہ اللہ کیا بات ہے ایسے شخص کی مطلب نہیں سمجھنا یا کامیش ہے اللہ ہوتا ہے آج تک دین موقعات کو اور جد باتی کرتے لگے ہیں سوشل ویڈیا اور روائل پرفولیات کے دوزوں کے ساتھ کب شکر دے چاہے گھنٹوں لگے ہیں کہ کوئی معای مجھے کب شکر دے چاہے گاہ مشک۔ پر کوئیر cái زرکی تک دا تک دیا تک دیوائی ہے نیچھے کب شکر دوزوں کے دیوائی ہے ہمبرتے ہیں بہتر شکر دوزوں کے دیوائی ہے ایسے شکر دوزوں کے دیوائی ہے وقت جدا کیوں گے گے مجھے ہیں Especially کہ نہیں ہوهے تے کہ ہجتے ہیں جدا آپ جدے لگے تویسے کوئی تک دیوائی ہے تو مجھے سیٹھے بیٹھے رہتے ہیں پھر دوسرا سینل تر چلے یا بیٹھئے نہ آپ نے ایسی جتبازی حرد ہے ہم بنیں عبادت جائے لیے دنیا میں نے مقصد عبادت پھر اچھی بات ہے کہ جنر کاملوں کا مقصد نہیں ہے ہوتے تو گھٹوں گھٹے دعا کرتے ہیں لیکن وہ مقصد مقصد کا کام کرتے لیکن تو ایسی جتبازی مجھاتے ہیں کہ پہلے دنیا سے نمراجی ادار نہ ایسے لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر کرنے چھوڑے اللہ کا اکنی کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرمایا لوگوں میں سب سے بتر چھوڑ ہو ہے بتر لوگوں میں سب سے بتر وہ چھوڑ ہے جو اپنی نماز میں چھوڑی نہیں ہے صاحب اکرام میں دعا جا سکتا تھا اس مطلب کا سکتا تھا وہ اسے سکتی نماز میں کس طرح چھوڑی کر سکتا ہے اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا وہ اس کے اپنے کو سکتا تھا انشارت کرنایا کہ وہ اپنے کو سکتا تھا وہ پیر سکتا تھا کی محمد موکیاں دعا فاہمین کے اپنی نماز سے باقی پاتھ رہتے ہیں معلومت کے اپنے کے چھوڑ سے نماز کا چھوڑ بڑھ دیا کیونکہ اپنے کے چھوڑ اگر صلابی مات رہا ہے چھوڑ کے اپنے کے چھوڑ سے کچھ نماز سے نماز ہو جائے مگر نماز کا چھوڑ صلابی مات رہا ہے اس کے لئے نماز کا چھوڑ بڑھ دے کا حق نہ ہوتا ہے جبکہ نماز کا چھوڑ اللہ عبار کا حق نہ ہوتا ہے یہ حالت ہوتی ہے جو نماز میں ناکش کرتے ہیں اور اس سے وہ لوگ دلسے پر تقاسی کریں جو سیئے سیئے نماز نہیں ہیں یہ جو نماز کا چھوڑ ہیں ان کے بارے کھوڑ ہیں سیئے 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 پڑھتے ہیں ان کے بارے کھوڑ ہوتا ہے اور جو سیئے سیئے پڑھتے ہیں ان کے بارے کھوڑ ہوتا ہے حضرت عزیزہ کو جمعہ نماز حضرت عزیزہ کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہیں ان کو سنوک پلے نام نہیں کہتا ہے اس سے فرمایا کہ ان نے نماز پڑھی نہیں اور اگر تم اسی عالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت عزیزہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقعی نہ ہوگی نسان شریف کے حدیث میں روایت ہے کہ آپ حضرت عزیزہ کو پڑھتے ہیں تو کب سے اسی طرح نماز پڑھ رہے ہو اس نے کہا چالیس سال سے تو آپ نے اسے اشارت فرمایا تمہیں چالیس سال سے نماز پڑھی ہے نہیں اور اگر اس عالت میں تمہیں موت آگئی تو دینِ محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بڑھ گئے اللہم اکبر نمازوں میری ساں بھومایا اللہی نمازوں میری ساں بھومایا اللہی نفاہوں میں قبلنا فتایا بلای محمد ورمی طلیب بغایا بلای نماز دن کا ستون ہے آج کل نماز میں سوستی تو لکھنے کو بل ہی نہیں ہے ساتھی ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے بنیادی مسائل سے بھی نماز کی ہوئے جس کے سبب نمازوں میں بہت ساری گنتی ہو رہی ہیں ہم نے پانچ وقت کا پکہ سچا نمازی بھی بننا ہے اور نماز سیکھنی بھی ہے اس کے لیے شکر طریقہ نمیر الاسمت کی کتاب نماز کے حقام اسلامی مینوں کی نماز خواتین کے لیے فیضان نماز پڑھ لیجئے بلکہ زیادہ پہتے لیے کہ ساتھ ایک کا فیضان نماز پورس کر لیجئے انشاءالتہ و کریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا فیضان نماز پورس اس کے علاوہ کئی ایسے شارٹ پورسیں آن لائن میں کروائی جاتے ہیں اگر آپ فیزیکلی پورس میں شرکت کرنے کا وقت نہیں پاتے تو آن لائن پورس کر لیجئے پیارے سائن بھائیو اللہ وسلم کو راضی کرنا سب سے اہم کام ہے ہم نے یہ چند احادی سننے کی سعادت حاصل کی جن میں فرمایا گیا جو خوش الہانی سے دلاؤت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں جو سنت سے بے ربطی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اب یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ہے بیان کا خلاصہ جو پیچھے جتنا بیان ہوا نا احادیث بیان کی گئے قرآن پاک پڑھا گیا ترجمہ بیان کیا گیا تفسیر بیان کی گئے تشریف بیان کی گئے اب اس نے خلاصہ بیان کیا تھا توجہ سے سمعہ فرمائیے جو خوش الہانی سے دلاؤت نہیں کرنا وہ ہم میں سے نہیں جو سنت سے بے ربطی رکھتا ہے بے ربطی رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں مرد جو عورتوں کی مشابت کرتا ہے اور عورت جو مردوں کی مشابت اتلاع کرتی ہے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمان بھائی کے سلام کا جباب نہیں دیتا وہ ہم میں سے نہیں اور جو پڑوسی کے حقوق زیادہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو نماز میں خبے کی طرح ٹھونگے مارے یعنی رکوع اور سنتہ پورا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو بندہ ایسے کام کرتا ہے رسول دشان مکی مدنی سلطان صدق علیہ وسلم اس سے بے زہار ہیں اللہ پاک ہمیں رسول دشان صدق علیہ وسلم کی نراجتی سے محفوظ فرمائے کاش ہم ہمیشہ در رسول کے زہار ہیں کاموں میں ہی مصروف رہنے والے بند جائیں م�یسہ دیا جائیں مے جائیں موسیقی 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 سنتیں ہم سیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا دعوت اسلام نے کہا جو استعمال ہوتا ہے سنت عبارہ استعمال ہوتا ہے بیان ہوتا ہے سنت عبارہ بیان ہوتا ہے تو آئیے سنتیں سیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خرید ریاض کرتے ہیں تو اللہ پاک یہ دونوں کے دمیان سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں سے دنانوے رحمتیں پرتبار طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیرید ریاض کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں پیارے سنین بھائیوں ہاتھ ملانے کو عربی میں مصافحہ اور انگلیش میں ہینڈ شیئر کہتے ہیں دو مسلمانوں کا بہت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے رخصہ پرتے وقتی سلام کیجئے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں ہاتھ ملانے کے دوران دولے بار پڑھئے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءالکریم اگلے پچھلے گناہ بخص دیے جائیں گے ہاتھ ملانے کے وقت دروشی پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یعفر اللہ علانہ والاکہ یعنی انباک ہماری اور کماری مغفرت فرمائے اور دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءالکریم قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے مسلمان کو سلام کرنے ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی سواب ملتا ہے حدیث پاک میں ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرح محبت بری نظر سے دیکھے اس کے دل یسینے میں دشمنی نہ ہو تو نکاح لوٹنے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے جتنی بار ملاقات ہو ہاتھ ملا سکتے ہیں آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے ہیں بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکڑا دیتے ہیں یہ سب خلاف سنت ہے ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنی ہاتھ چوم لینا مگروح ہے ہاں اگر کسی بزرک سے ہاتھ ملانے کے بعد حصولِ برکت کیلئے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں مسافہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ ہائل نہ ہو دونوں ہتیلیاں خالی ہوں اور ہتیلی سے ہتیلی ملنی چاہیے مختلف سنت اور علاوہ سکھنے کے لیے مکتبت مدینہ کی بارش ہی ہے جل تین حصہ سولہ اور امیر سنت حضرت علامہ مولانہ ابو بلال محمد علیہ سنت